اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے درمیان یعنی باپ پیٹے کے درمیان بہترین نصیحت عموز اور عارفانہ مقالمہ سماعت فرمائے حضرت امام علیہ السلام نے پوچھا کہ راہ راست کیا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرنا حضرت امام علیہ نے پوچھا شرافت کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا خاندان کو جوڑ کر رکھنا اور ناپسندیدہ حالات کو برداست کرنا حضرت امام علیہ نے پوچھا سخاوت کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا فراقی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرنا حضرت امام علی نے پوچھا کمینگی کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا مال کو بچانے کے لئے اجزت گواں بیٹھنا حضرت امام علی نے پوچھا بزدلی کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا دوست کو بہادری دکھانا اور دشمن سے ڈرتے رہنا حضرت امام علی نے پوچھا مالداری کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر راضی رہنا خواہ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو حضرت امام علی نے پوچھا بردباری کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا غصے کو پی جانا اور نفس پر قابو رکھنا حضرت امام علی نے پوچھا بے عقوفی کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا عزت دار لوگوں سے جھگڑا کرنا حضرت امام علی نے پوچھا زلت کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا مسئیبت کے وقت جزا فضا یعنی گریہ وزاری کرنا حضرت امام علی نے پوچھا تکلیف دا چیز کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا لا یعنی اور فضول کلام میں مشغول ہونا حضرت امام علی نے پوچھا بزرگی کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا لوگوں کے جرمانے عدا کرنا اور جرم کو معاف کرنا حضرت امام علی نے پوچھا سرداری کس چیز کا نام ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا اچھے کام کرنا اور برے امور ترک کر دینا حضرت امام علی نے پوچھا نادانی کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا کمینے لوگوں کی اتباع کرنا اور سرکش لوگوں سے محبت کرنا حضرت امام علی نے پوچھا غفلت کیا ہے حضرت امام حسن نے جواب دیا مسجد سے تعلق ختم کر لینا اور اہل فساد کی اطاعت کرنا حوالہ حلیت الاولیاء جلد دوم صفحہ چھتیس المعجم الكبیر جلد تین صفحہ اڑسٹھ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ موسیقی